ہیلو فرنس بوائل سلو سیکھنے کے بعد اب باری ہے بوائل سلو پر بیز نومیریکل پروبلمز کرنے کی ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ٹیمپریچر کونسٹینٹ رہتا ہے اور گیس کی اماؤنٹ کونسٹینٹ رہتی ہے تو گیس کے پریشر اور وولیوم کے پروڈکس ہمیشہ ہر کنڈیشن میں کونسٹینٹ ہی بلتے ہیں پی ون بی ون از ایکوال ٹو پی ٹو بی ٹو آئیے دیکھتے ہیں چھوٹے سے کونسٹینٹ کے اوپر کتنے ٹائپ کی نومیریکل پروبلمز بن سکتی ہے تو پہلا کوشن میں نے لکھا آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے ایئر کولوم is trapped with mercury کولوم جب ٹیوب کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے تو ایئر کولوم کو mercury کولوم نے اس طرح سے ہولڈ کیا ہوا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹیوب کو vertically open and up یعنی کھلا اوپر ایسے ہولڈ کر لیا جائے اور second case میں کہہ رہا ہے کہ اس ٹیوب کو opening down اس طرح سے vertically hold کر لیا جائے تو بتائیے ایئر کولوم کی لینڈ کتنی ہوگی تو ایک کے کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں boil flow کیسے لگے گا تو آپ کے سامنے ہیں یہ جو condition diagram کی اس نے دی ہوئی ہے آپ مجھے اتنا سا بتا سکتے ہیں کیا کہ ایئر کا pressure کتنا ہے اندر والی ایئر کا یہ pressure بھی exactly 180 ایم ہوگا کیونکہ ادھر سے 180 ایم pressure لگ رہا ہے outside کی ایئر سے اگر مان لی جی یہ 180 ایم سے کم ہوتا تو یہ mercury کولوم اور اندر داتا اور مان لی جی یہ ایئر کا pressure 180 ایم سے زیادہ ہوتا تو یہ mercury کولوم باہر کی طرف نکلتا اگر یہ static ہے رکا ہوا ہے اس کا مطلب inside pressure جو ایئر کا ہے وہ بھی 180 ایم ہے اور outside جو ایئر ہے وہ بھی کتنے ایئر پر ہے 180 ایم پر ہے لیکن جیسے آپ اس ٹیوب کو horizontally vertically hold کریں گے suppose یہ اس کا open end ہے اور یہ اس کا close end ہے تو یہ میں نے کیسے hold کیا ہے اس کو vertically open and up second case میں پوچھتا ہے vertically open and down اور third case میں پوچھتا ہے horizontal سے 30 degree کے angle پر رکھا جائے ان تین conditions میں آپ کو stabbed air column کی length نکال لیں تو اس میں voice column کس طرح سے apply کریں گے دھیان سے سنیے گا میری بات میں تو first condition تو میں اس کو مان لیتا ہوں جو آپ کو diagram دیا ہوا ہے second condition بیٹا میں اس کو مان لیتا ہوں third condition میں اس کو مان لیتا ہوں اور fourth condition میں اس کو مان لیتا ہوں بھیر پاس جنام کی طرف shortage ہے میں right side میں آپ کو بتانے والا ہوں solution of question number one تو بھائی آئیے بات کرتے ہیں first condition کی اور second condition کی یہ ہے میری second condition جب میں نے اس ٹیوب کو vertically open and up کے ساتھ میں کیا کیا ہے trap کیے open and up کے ساتھ میں کیا کیا ہے trap کیے یہ مرکری ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ 19 سینٹی میٹر ہے یہ وہ air کولوم ہے اس کی اب آپ کو لیندھ L2 find کرنی اوپر سے air آئی رہی ہے کوئی دکھر نہیں ہے اور air کا جو pressure ہے وہ 76 سینٹی میٹر مرکری کولوم کے برابر ہے تو first condition یہی رہے گی اور میں second condition کی بات کر رہا ہوں second condition میں جب آپ نے ٹیوب کو کیسے hold کیا ہے آپ نے vertically open and up کے ساتھ اس کو hold کیا ہے تو آئیے کیونکہ temperature constant ہے تو میں کہہ سکتا ہوں P1 V1 is equal to P2 V2 یاد رہے یہ کس کے لیے لگے گا یہ air کولوم تھی لگے گا جو trap ہوا ہے جان تک volume کا سوال ہے volume ہوتا ہے cross section area into length اب بیٹے cross section area تو ہر case میں same ہی رہے گا یہ یہ جو بھی cross section area اس air کولوم کا وہ تو fix ہی ہے تو کیوں نہ میں A نہ لکھ کر اس کے جگہ پر P1 A L1 is equal to P2 A L2 کر دوں A سے cancel تو P1 L1 is equal to P2 L2 ہر condition میں P1 L1 کی value fixer آئے گی کیونکہ first condition میں کس کو مان رہا ہوں horizontal position کو پوزیشن میں air کولوم کا pressure کتنا میں نے بولا 76 cm length کتنی ہے اس کی 10 یہ رہی 10 cm اب آپ کو pressure calculate کرنا ہے کہ جب یہ vertically اوپر ہو جائے گی تو اس air کولوم پر net pressure کتنا لگ رہا ہے تو کیا میں ٹھیک ہے رہا ہوں اس پر air بھی downward pressure لگا رہی ہے اور mercury کولوم بھی downward pressure لگا رہا ہے تو ایک طرح سے دو طرح کے downward pressure ہی جھیل ہوئی ایک outside air کے can't be downward اور ایک outside mercury can't be downward تو کیا اس پر لگنے والا total pressure بیٹے اس کا pressure کتنا ہوتا ہے باہر والی air 76 اور mercury کتنا لگا رہا ہے 19 cm تو کیا میں کہہ دوں اس پر net لگنے والا جو pressure ہے وہ air 76 اور mercury کا 19 اس کو اگر ہم sum کریں گے تو 95 cm mercury پریشن اس پر لگ رہا ہے اور آپ کو l2 کی value نکال لیے ہیں تو 760 upon 95 اس طرح سے آپ کی value آ جائے گی تو یہ اس طرح سے آپ ان questions کو بڑے آرام سے solve کر سکتے ہیں یہ اس question کرنے کا طریقہ ہے calculate کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا 4 8 سینٹی میٹر mercury 8 سینٹی میٹر is the length of air column trap with mercury column تو second والے answer آ جائے گا 8 سینٹی میٹر یہ height کم کیوں 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 کیونکہ پہلے pressure کتنا لگ تھا 76 اب کتنا لگ رہا ہے 76 تو لگ رہا ہے ساتھ میں 19 سینٹی میٹر mercury کا بھی add ہو گیا تو pressure بڑھ کے 76 سے 95 ہو جائے گا تو کیا اس کی height یا length یا volume کیا پہلے سے کم نہیں ہو جائے سینٹی میٹر آرہی تھی 8 سینٹی میٹر آئے گی جب open end up ہوگا اور mercury بھی نیچے کتر پیش ڈال رہی ہے جیادہ interesting condition ہے جیادہ interesting condition ہے اپنے اس کے 3 کی بات کرتے ہیں جیادہ interesting اس کا 3 case آئیے اس کی 3 case کی بات کرتے ہیں کیا بولتا ہے کہتا ہے کہ جب اس tube کو یہ تو ہی کیا vertically open and down تو جو second case ہے وہ یہ ڈائیگرام اٹھا کر دیا ہے یہ آپ کا air column ہے یہ آپ کا air column ہے یہ آپ کا mercury column ہے اس کی height 19 cm اور یہ height آپ یا length بولو یہ آپ کو نکال نہیں اس پر open and up اب بہت سے بچوں کو ڈاؤ ہوتا ہے یہ air لگ رہی ہے بہت س اس سے اُلٹا کر دیں گے تو مرکری نیچے گز جائے گا ایم جی کے کارن پر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ بلکس ای بات ہے مرکری نیچے کی طرف مووو کرنا چاہے اوپر تو لگ رہا ہے 76 سینٹی میٹر اور مرکری نیچے گرنا چاہ رہا ہے کس کی ہائٹ ہے اس کی 19 سینٹی میٹر ان دونوں میں سے کس کی بڑی ہے سینٹی سینٹی میٹر تو ہولڈ کرنے والا پریشر زیادہ ہے اور ایم جی والا پریشر کم ہے اس کا مطلب یہ مرکری نیچے تو نہیں گرے گا تو میں کنڈیشن لگا سکتا ہوں کیا کرتا ہوں پی ون ایل ون یہ تو فکسی رہے گا میں نے بولا فس کنڈیشن اب تھرڈ میں لگا رہا ہوں پی تری لگا رہی تو یہ تو فکسی رہتا ہے بیٹے سیونٹی سیکس انٹو ٹین یہ تو فکسی ہے سب سی ایمپورٹن بات اب میں پریشر کتنا لوں گا جو ایر کولم پہ لگ رہا ہے ایر لگا رہی اوپر 76 مرکری جا رہا ہے نیچے 19 سے تو کیا میں کہہ دوں کہ جو پریشر آئے گا وہ آئے گا 76 19 ایر سے آپ l3 نکال لیں گے تو l3 کی value آ جائے گی 760 upon 57 57 اور اگر آپ تو یہ آپ کی آ جائے گی 40 by 3 یعنی 10 13 33 3 3 یہ height 10 سے بڑھ گئی کیونکہ آپ جو net pressure ہے پہلے 76 لگ رہا تھا یہاں پہ اب کتنا لگ رہا ہے only 57 تو جب pressure کم لگے گا تو height گیا ہو جائے گی تو دو وہ کتنی ہے وہ تو 19 سینٹی میٹر ہی ہے ہر بار کی طرح پر اس پار 19 ڈائریکٹ پلس سے مائنس نہیں ہو سکتے کیونکہ انکلائنڈ فرم میں ہے مجھے ہمیشہ ورٹیکل آئیٹ نکالنی ہوتی تو میں اس کا ورٹیکل کمپوننٹ لوں گا ورٹیکل کمپوننٹ کیا ہوتا ہے سائن ثیٹا تو اگر اس کا اوریجنٹل سے انگل ہے 30 تو سائن 30 لوں گا تو میرے ویلیو آ جائے گی 19 کا سائن 30 لوں گا 19 into 1 by 2 تو یہ کتہ ہو جائے گا 9.5 یہ ہائٹ ہے اب جو ہائٹ آپ نے اوبلیگ 19 تھی اب وہ کنورٹ ہو چکی ہے کس میں بیٹے ورٹیکل ہائٹ میں اور ورٹیکل ہائٹ کتنی ہو گئی ہے اب اب یہ ورٹیکل ہائٹ کنورٹ ہو گئی ہو گئی 9.5 تو یہ بھی ڈاؤنورڈ ہی لگائے گا پریشت جس پہاں سے آپ کا یہ والا کیسہ اوپن انڈ اپ پہاں سے وہی کیس بن گیا تو اگر ہی ڈاؤنورڈ لگائے گا تو فائنل ہی میں کہہ سکتا ہوں ڈی کیس کی بات کر رہا ہوں میں کہہ سکتا ہوں p1 l1 is equal to p2 l2 تو p1 کتنا تھا 76 10 اب کتنا لگے گا 76 plus 9.5 into l4 sorry four condition ہے نا نہیں four to l4 کی value آپ کھلپلیٹ کر لینا 760 اپون تو یہ ہو جائے گا آپ کا 85.5 इस کو اگر آپ ڈیوائٹ کرو گے تو آپ کے تینوں کیس آپ سٹیڈی کر سکتے ہو ورٹیکل اوپن اینڈ اپ ہوگا تو کیا کیا میں نے ایر کے ساتھ ساتھ مرکری کولم بھی ایڈ ہو گیا ڈاؤن کیا تو کیا ہوا ایر اوپر مرکری نیچے تو دونوں مائنس ہو گئے اور جب آپ نے ایسے انکلائن کیا تو میرے کو یہ والی ہائٹ نیچی ہے مجھے ورٹیکل ہائٹ ساہیے تو میں نے اس کا ورٹیکل کمپوڈنٹ کر کے ایڈ کیا تو اس کیس میں میں ہر کنڈیشن میں اب ہم بات کرتے ہیں next question کی اور کچنے type کے questions آپ کے بن سکتے ہیں جگہ میں اتنی رہے گی اب ہم بات کرتے ہیں next question کی second number question کی بات کرتے ہیں second question میں کیا کہا رہا ہے a small bubble when man moves from bottom to the surface of lake its diameter increases to 4 times find the depth of the lake if temperature remains constant and density of lake water is 1 gram per centimeter tube where pressure outside air is 180 m سمجھئے اس میں کیا بولا ایک جھیل ہے ایک لیک ہے ایک لیک ہے اس میں ایک چھوٹا ببل تھا یہ جب موو کر کے اوپر گیا تو اس کی دائمیٹر چارونہ ہو گئی یہ ایک لیک ہے جھیل ہے پانی کی جب کوئی ببل نیچے سے اوپر گیا تو اس کی دائمیٹر چارونہ ہو گئی یہ تو سرفیس ہے بیٹے اور سرفیس پر air کا پریشر کتنا ہے 180 m یہ water ہے اس کی depth نکال نہیں ہے مطلو h نکال نہیں ہے آپ نے اور temperature جتنا یہاں تھا جب یہ چلنش ہوا اتنا ہی یہاں پر بھی تھا تو t constant آپ کو تو دو conditions پر بات کرنی یہ تو bottom ہے اور یہ سرفیس ہے آپ کو دو کنز کی بات کرنی یہ ایک بہت چھوٹی membrane ہے اور جس کے لئے air trap ہے یہ بھی air ہے یہ بھی air تو کیا پہلی بات تو voice low کی condition applicable ہے یا نہیں ہے temperature بھی constant ہے اور air کی جو amount ہے وہ بھی fix ہے بھئی اگر volume بڑھ گیا تو amount تو اتنی ہے جتنی air کی پہلے تھی تو جب بھی voice low لگانا ہو تو دو چیزیں confirm کر لیا اگر ہو temperature بھی constant ہے اور amount بھی constant ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں p bottom v bottom is equal to p surface v surface آپ تو اس کو ایک gas کا container مال لو bubble کو یہ bubble پہلے نیچے سا bottom تھا پھر surface پہ چلا گیا ہے اگر مجھے کہا گیا ہے کس کی diameter ہو گئی 4 times تو radius بھی 4 times ہو گئی تو بھی diameter radius کی double ہوتی ہے اگر diameter 4 times ہو گئی تو radius بھی کیا ہو گئی 4 times تو میں کیا کہہ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں radius at surface 4 times radius at bottom آپ کو جانتے ہیں کہ sphere کا جو volume ہوتا ہے 4 by 3 pi r cube ہوتا ہے تو اگر 4 times اور وی سکتا ہے وی سکتا ہے وی سکتا ہے وی سکتا ہے 64 into وی بوٹم تو وی بوٹم سے وی بوٹم کینسل ہو گیا تو مجھے پتہ لگا کہ اس bubble پر نیچے کتنا جبردست pressure لگ رہا تھا 64 ation کا اس bubble پر وی بوٹم کا مطلب اس وقت اس کے اوپر کتنا pressure لگ رہا تھا 64 ation کا آپ کو جسے اتنا زیادہ کیوں کیوں water کا column بھی اس کے اوپر pressure نہیں ڈالے گا آپ پانی میں جتنے ہی گہرائی تک جاتے ہو کیا air water column کے قارن آپ کی اوپر لگنے والا pressure بڑھتا جاتا ہے اس کا مطلب اگر میں اس پہ pure water کے قارن لگنے والا pressure نکالوں تو 64 minus 1 وہ کتنا ation ہوگا بیٹے وہ ہوگا 63 ation کیوں کیوں بھی اس پہ net pressure 64 64 میں 180 اوپر air का بھی contribution ہے और water column का contribution तो मैंने 180 मेर का माइन कर दिया तो मुझे यह पता लगया कि bubble पर water column के कारण कितना pressure लग रहा 63 pressure लग बस अब इसमे है अगर water के कारण 63 pressure लग रहा है तो water column की height आजाएगी यह आप ऐसे भी कर सकते है 63 यह मतलब mercury की height 63 into 76 और mercury की height को अगर मैं water की height में convert करना चाहूँ है तो H एलकुट करके बता सकता हूँ क्या की P liquid ह H liquid D liquid is equal to H mercury D mercury आपको हमेशा ही mercury height liquid की height निकाला सिखाया है और liquid की height मुझे water की वाली height जिसको depth बोल रहे वो इतना से height है अगर bottom को मैं original position माल लो तो surface मैं height मान सकता हूँ तो जिसको depth कह रहे है हूँ उसको मैं technical language में height बहुँ सकता हूँ तो क्या करूँ H liquid मुझे चाहिए या water मुझे चाहिए water की density तो बनी होती है mercury की density कितनी mercury की height कितनी अब mercury की height कैसे निकलती बैटे जितना भी 80 में pressure हो उसको किसे multiply करते है 76 से multiply कर दे इस आपकी mercury की हाई multiply by 13.6 तो water कोलम की height आजाती 63 into 76 into 13.6 centimeter में और अगर मैं divide कर दूं 100 से तो यह जो water की height किस में मीटर में water की हाई जाए इस तरह से हम बिल्कुल अराम से इस लेक वाले करते हैं 3rd question के 2nd question के बाद हम बात करते हैं 3rd question 3rd question में क्या दिया हुए देखे 3rd question में आपको दिया हुए कि अगर pressure में कुछ percentage का change कर दिया जाए तो volume percentage change कैसे निकाला जाएगा तो پرسینٹ فائنڈ چینجن وولیوم پرسینٹ تو کیا کہتا ہوں کوشن نمبر 3 کے اندر as you know p1 v1 is equal to p2 v2 یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گیس اگر پسٹن سے کمپائل ہے اور میں نے اس کا پریشر 20% بڑھا دیا تو بتائیے وولیوم میں کتنے پرسینٹ کا چینج آئے گا تو کیا کرتا ہوں p1 v1 is equal to p2 v2 ایک کام کریں आप p1 भी 100 ले लो और v1 भी 100 ले लो ताकि जो भी v2 और p2 की वैलू आएगी मैं उससे percentage बिलकुल अराम से निकालूँगा तो क्या कहता हूँ initially 100 था pressure volume को भी 100 ले लेता हूँ जब भी percentage वाले question आए दोनों की percentage वाले question आए तो दोनों की 100 ले लो अब अब p2 कितना होगे वैटे p2 होगे आपका कितना percent बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया अब p2 कितना होगे वैटे 120 तो वी टू की वैलू आप निकाल सकते हो 100 इंटू 100 अब पॉन 120 तो यह हो जाएगा thousand by 12 पर इसने पूचा क्या है percentage decrease पूचा है तो मैं पहले decrease तो निकालनों डेल्टा भी तो निकालनों डेल्टा भी क्या आएगा वी टू माइनस वीवन और percentage चाहिए अगर इंक decrease तो क्या करूंगा डेल्टा भी percentage के लिए वीवन से divide करके इसको 100 से multiply करकूंगा भाई percentage change in volume कैसे आएगा change in volume upon initial volume into 100 तो वी टू माइनस वीवन क्या होगा वी टू माइनस वीवन हो गया आपका thousand upon 12 minus 100 वी टू माइनस वीवन 100 में से माइनस होगा सोड़ी पहले जाता था ना 100 minus 1000 upon 12 divided by 100 multiply by 100 100 से 100 आपका cancel हो गया तो यह हो गया आपका यहां लिख देता हूं यह हो गया 1200 minus 1000 upon 12 एक percentage में आएगा direct तो यह हो जाएगा आपका 200 by 12 percentage तो इसको अगर आप सूल करेंगे 16.66% decrease हो जाएगा volume percentage में अगर pressure में 20% का increase हुआ है तो इतना से हम अलग-अलग situation में लगा के देख रहे हैं कि बोई flow से किस तना के प्रॉलम सोल होती है सभी कंदर एक ही फामला यूज कर रहा हूं पीवन वीवन इस इकल टू 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 और लास्ट कोश्चन फॉर्ट वाला इसकी बात हम करते हैं किस तरा इसको स्वोल किया जाए जान दीजेगा जब भी आपके सामने इस तरह के combination ऑफ बल्व स्किप उपर बेस प्रॉडम आ जाए तो मैं करना क्या है जान से मेरे वा सुनिएगा और बिफॉर ओपनिंग दा वाल्व यह दोनों सिस्टम अलग-लग होते हैं और जब भी वाल्व ओपन कर दिया जाता है ज इसमें अगर गैस के मोल्स एन है और उसमें अगर गैस के मोल्स एन है तो वाल्व खोलेंगे बाद पूरे सिस्टम में मोल्स कितने हो जाएंगे टू है मैं कुश्रों की बात नहीं कर दामें क्मबीनिस वाल्व की बात कर रहा हम इसका मतलब यह हुआ कि अगर बिफोर ओपनुंग दा वाल और आफ्टर ओपनिंगदा वाल्व कोई चिस कॉंस्टेंट है तो नंबर ओफ ओफ कॉंस्टेंट है अगर पहले बवल्व ऑ दूसरा � بھی ہے فائنل تو ٹوٹل مولز جو ہوں گے کھولنے کے بار پورے سسٹم میں وہ این ای پلس این بی کے برابر ہوں گے اور مول کیسے نکالے جاتے ہیں حالانکہ اس چپٹر میں بھی میں آپ کو آئیڈل کیسے بتاؤں گا پھر آپ لوگ جانتے ہی ہیں مول کون سپ میں این ایس گل ٹو پی بی اپون آٹی ہوتا ہے تیمپریچر اگر کونسٹینٹ ہے تو میں کیا بولتا ہوں پی ای وی ای اپون آٹی پلس پی بی وی بی اپون آٹی is equal to کھولنے کے بار برا سسٹم جب ایک ہی ہو جائے گا اس کو ہم بولتے ہیں پی ای 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 اپون آٹی جب تیمپریچر میں کوئی چینجیں نہیں دیا تھرمو سٹیٹ پر رکھا ہوا ہے تو میرا فارملہ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کو پی ای 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 پلس پی بی وی بی اپون وی ای پلس وی بی اس کے تروں آپ ان کیلکولیشن کو کرا کریں گے یاد اکنا temperature constant ہے نا چاہیے نہیں تو یہ formula نہیں لگا سکتا تو جب بھی آپ کے پاس میں combination of bulbs سے related question آئے تو میں نے بلکل conceptually آپ کو بتایا کہ یہ وارا formula ہوتا ہے ویسے تو جس میں یہ ہوتا ہے T1 یہ ہوتا ہے T2 اور یہ ہوتا ہے T final پھر کیونکہ temperature میں کوئی چیز نہیں دیا ہوا تو میں بلکل اس کو solve کر سکتا ہوں آئیے diet اس کو کر کے دیکھتے ہیں اسی formula سے کر کے دیکھتے ہیں PF آپ کو دیا ہوا ہے تو اگر میں بات کروں PF کی initial P کتنا تھا initial P ایک وار P مالی اب اس نے بولا کہ final pressure ہے وہ 80% گھٹ گیا reduce by کا مطلب 80% گھٹ گیا question کا کیا meaning ہے کہ یہ دو bulb ہیں یہ setup آپ کو دے رکھا ایک کو بولا A ایک کو بولا B A bulb میں کوئی gas بھری ہوئی ہے B بولو کھالی ہے اس numerical کی اب بات کر رہا ہوں اس کا volume دیا اس کا volume آپ سے پوچھا ہے تو کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ اس کو open کریں گے تو یہ formula تو لگ جائے گا اب initial pressure اس کا دے نہیں رکھا تو میں P مال لیتا ہوں اور اس نے بولا کہ valve open کرنے کے بعد pressure 80% decrease ہو گیا تو بچوں اگر pressure P تھا تو P کا 80% کتنا ہوتا ہے 0.8P 0.8P اگر decrease ہو گیا تو final pressure بچا کتنا اس کے اندر 0.2P کیا میں نے بولا final pressure کتنا بچا ہے 0.2P کیونکہ initial pressure P تھا 80% گھٹ گیا P کا 80% ہوتا ہے 0.8P اتنا گھٹ گیا تو remaining pressure کتنا تھا 0.2P آ جائیے پہلے pressure کتنا تھا P تھا volume کتنا تھا 2L plus B والے چیمبر میں پہلے pressure کتنا تھا 0 کیونکہ evacuated تھا نیروات ہے یہ 0 اب volume VB کا کتنا بھی ہو کیا فرق بڑتا ہے تو 0 ہی بنے گی ٹام نیچے VA کتنا ہے 2L اور VB آپ سے پوچھا final pressure A bulb کا initial pressure P اس کا volume 2 plus B bulb کا initial pressure 0 اس کا volume VB اور نیچے total volume میں VA plus VB آتا ہے اس لئے یہ تو مجھے پتا ہے 2L ہے اور VB مجھے نہیں پتا that is 2 plus VB تو جڑا calculate کریے یہ تو term 0 ہی ہو گئی P سے P cancel کر دو اور 0.2 سے 2 cancel کرو گے تو 10 آئے گا تو بس 10 is equal to 2 plus VB تو مجھے پتا لگ جائے گا VB کتے لیٹر تھا بیٹے VB 8 لیٹر تھا simple اس طرح سے میں boys flow پر page questions کو کر سکتا ہوں الگ الگ category کے اندر بھی different different type کی case بن سکتے ہیں تو میں نے main main سارے topic touch کیے میں نے column والے question بتایا آپ کو میں نے آپ کو lake والا question بتایا میں نے آپ کو percentage والا question بتایا اور میں نے combination of walls والا question بتایا یہاں تک آپ پڑھیں گے تو boys flow پر بیس سارے questions آپ بڑے آرام سے solve کر سکتے ہیں thank you so much موسیقی موسیقی